سلام علیکم حضرت جی مجنوب اللہ انڈیاز حضرت جی ایک سنگین مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اکثر آپ سے بات ہوتی بھی ہے اس میں پروگرام میں انڈیویجویل آلت سے تو بات کرتا نہیں ہوں حضرت آپ کو ڈسٹر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں حضرت ایک بات یہ ہے کہ آپ سرسنگ کی زیارت جو ہوتی ہے اس میں کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ آپ نے کچھ بات فرمایا کہ فلا کو کہو فلا کو کہو کہنے پہ کیا ہوتا ہے دو میں سے ایک چیز کا شکار ہوتے ہیں یا تو وہ جھوٹ کہہ دیتا ہے ہوں موں کے اوپر یا دوسرا بات ایک کہہ دیتا ہے کہ ہمارے ہی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے بلکہ ٹھول کرنا شروع ہو جاتا ہے حضرت یہ ایک پرابلم ہے ابھی مستقل ایک خواب میں دو تین مرتبہ دیکھ چکا ہوں ہمارے یہاں ایک بڑے ذمہ دار ہے بنگلور سہر کے انڈیا کے اور کہ امریکہ میں بھی ان کے بڑے بجنس ہے جوٹہ چپل کے حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ نظام الدین میں ایک بہت بڑا سا ہال ہے اس میں مولان صاحب کی بات ہی چل رہی ہے اور ایک کونے میں یہ ہمارے پڑھانے جو حضرت ہے ماشاءاللہ کافی پڑھانے اور بہت بڑے بزرگ آدمی انہوں نے چرپانچ آدمی کے ساتھ کچھ بات کر رہے ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں بیان ایک دم بالکل آخیر میں کھڑا ہو کے سن رہا تھا تو اتنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے تشریف لائے کہا ان کے نام لے کر کے باقاعدہ فرمایا میں نام لینا نہیں شاہتا ہوں انہوں نے باقاعدہ یہ وقت آیا کہ ان کو کہو کہ مولوی صادق کی مخالفت چھوڑ دے دوسری بات فرمایا کہ نظام الدین واپس آ جائے تیسری بات فرمایا برنہ اس کے وجہ سے امت کے اندر ٹوٹ پیدا ہو رہی ہے حضرت یہ دو تین مرتبہ یہ خواب میں دیکھ چکا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ایک بہت بڑا پرابیم ہمارے ساتھ یہ ہے جو میں پہلے آپ سے ارز کر چکا ہوں حضرت کچھ راستہ بتائیے ہمیں جزاکم اللہ خیران قصی رفیق اللہ حکم اللہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مجنو صاحب نے انڈیا سے کال کی ہے اللہ اللہ کے رسول کا اللہ پوری امود کو مجنو بنائے ظاہر کہ یہ جنون عشق تو مطلوب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کر رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کو نصیب ہوتا ہے اور بہت واضح طریقے سے ہدایات بھی آپ کو ملتی ہیں اور جیسے کہ ابھی آپ نے خواب بتایا کہ خواب کے اندر صاحب بتایا کہ پانچ لوگوں سے بات کریں ایک بزرگ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ان سے کہو کہ بھی یہ مولا ساتھ کی مخالفت چھوڑ دیں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواب میں جب تشریف لاتے ہیں تو حدیث میں خود آتا ہے کہ من رانی فقد رانی کہ جس نے مجھے دیکھا تو گویا ہے کہ نبی پاک کا خواب تو نبی پاک کا ہی ہے اور آپ جو ایسا کلام جو فرمائیں جو کلام جو ہے وہ شریعت کی کسوٹی پر کسنے پر بھی جو شریعت کی خلاف نہیں ہے منافع نہیں ہے بلکہ این شریعت ہو یا جو قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو تو نبی ہی کا کلام سمجھا جاتا ہے اس میں صاحب خواب کی حالت کا غلبہ نہیں قرار دیا جاتا تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو آپ کو تین ہدایات فرمائیں تینوں ہدایات جو ہے وہ خلاف شریعت نہیں ہیں بلکہ این امت کے نفع کی بات ہے کہ پہلی یہ کہ آپ یہ پانچ لوگ ہیں انہیں کہ مولا سعید کی مخالفت چھوڑ دیں پھر لوگو واضح تعلیم ہے مولا سعید کاندیلوی جو ہے امیر تبلیغ اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ عالمی امیر کے طور پر قبول فرما لیا اس کے حوال و اسواب بنا دیا ہیں اب جو ہے آپ کو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے سامنے والے کی حیثیت کو تسلیم کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی اس تسلیم کرنے والے کی حیثیت کو بلند کرتے ہیں لہذا یہ ہدایت بلکل واضح ہے اور دوسرا یہ کہ وہ نظام الدین واپس آ جائیں یہ بھی بلکل واضح بات ہے کہ نظام الدین مرکز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی معتوجوات ہوں گی اور کتنی اولیاء کاملین جو ہے آج تک وہاں پر جو ہے اللہ کے سامنے گگراتے رہے ہیں تو لہذا وہ اس کا واپس آنا اور مرکز کے ساتھ رہنا منشہزہ شوزہ فی النار کا شکار نہ ہو کہ جس نے علیہد کی اختیار کی مرکز سے اور سواد عاظم سے تو وہ جہنم کی آگ کا اندر منے گا تو منشہزہ شوزہ فی النار کی کیفیت پیدا نہ ہو بلکہ مرکز میں واپس آ جائیں یہ آپ کی ہدایت ہے اس میں بھی کوئی خلاف شہرہ بات نہیں ہے اور تیسری بات جو ہے کہ امت کے اندر توڑ پیدا ہو رہا ہے اس میں شک نہیں ہے کہ امت کے اندر زہری یا باطنی قلبی یا قالبی کسی بھی طریقے سے یقین و توڑ پیدا ہو رہا ہے قدورت پیدا ہو رہی ہے غیبت و چغلی کی عیفیت پیدا ہو رہی ہے اچھے سے دیندار جائے بڑی گھٹیا قسم کی باتیں گھٹیا خصیص قسم گفتگو کر رہے ہیں اپنی نام عمال کو برباد کر رہے ہیں اپنی دینی میندوں کو ضائع کر رہے ہیں تو اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ ہے لہذا یہ اس لئے امت کا شرع یقین بھی کر رہا ہے یہ بھی ویسی نصیت ہے اتحاد امت و مطلوب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے تو لہذا بس آپ کا یہ کہنا کہ جب ہم کسی کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ سامنے سے ہماری یہ اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے یا آگے سے کہنے لگا ہے جھوڑ بولتے ہیں تم جھوڑ بولتے ہیں یہ کہنے لگتا ہے تو ابھی یہ اس کا دین و ایمان ہے آپ کا کام اس پیغام کو پہنچا دینا ہے پہلے لکھ کے پہنچائیں یا زبانی پہنچائیں آپ کو پیغام پہنچا دینا ہے سب سے اچھا طریقہ تو لکھ کے پہنچانے کا ہے لکھ کے آپ اس کو پیغام پہنچائیں تاکہ آپ کے پاس بھی ریکارڈ رہے اس کے پاس بھی ریکارڈ رہے کہ لکھے پیغام پہنچ گئے اب اگر مانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ اس کا کام ہے اس میں آپ کا کام نہیں ہاں اس کو ماننا چاہیے خاص طور پر ایک مومن مسلمان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی حوالے سے بات کر رہا ہے طرح کہ مبشرات تو اہل ایمان کو آئیں گے لہم البشرہ فی الحیات دنیا فی الاخرہ تو یہ تو اہل ایمان کے لیے یہ بشارتیں ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں ایسے متنازع مسائل میں کہ جس کے اندر رہنوائی کی ضرورت ہے تو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں آنا کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور انسان کے آنانیت یہ انسان کو برباد کرتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہدایت آپ کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچتی ہیں تو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین